خان صاحب کیا بنا رہے ہو خان صاحب لگتا ہے آج کو بڑی خوشبو آ رہی ہے مرگا چرگا مر کے بنا رہے ہو بڑی خوشبو آ رہی ہے یہ کوکن والا کام بھی آپ نے کب سے اور کس چوکر سکھا ہے یہ حساست کے ساتھ ساتھ آپ یہ کھانے پکانے والا بھی آپ کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک دو تین بیمیوں اسی بیمی کی ہوئی ہے دو کو چھوڑا ہے ابھی دیکھو نا یہ مریم صاحب بیاب کے بی بیگم ہے ان سے تو بہتر آپ اچھا کھانا بنا سکتے ہیں خان صاحب بڑا ترکہ شرکہ لگ رہا ہے اور خوشبو بڑی آ رہی ہے میرے ناکموں کی اندر اس کی فینٹاسٹک قسم کی شدو آ رہی ہے خان صاحب مریم صاحب کو بیگم ہمارے سے جواب مانگ رہے ہیں ہاں ہاں پیائی باجی ڈاکٹر یاسمین راہدہ میری بھی جب سے ان کے ساتھ شادی ہوئی ہے نا تو مجھے یہ کام نہیں سکاتے یہ خود ہی اپنے درکہ مرکہ لگا لیتے ہیں خان صاحب اسی وجہ سے یہ تو انہیں کسی کی غلامی نہ قبول کی ہے نہ قبول کرتے ہیں یہ خود ہی اپنی چسکا مسکا لگا کر کھاتے ہیں ایک عرصہ سے اوگ چکا ہے عرصہ چار پانچ سال سے ان کے ساتھ میں زندگی گزار رہی ہوں لیکن یہ اپنا معنی کے مطابق ہر چیز بنا لیتے ہیں کھانا معنی جو بھی ہو میری پیاری باجی ڈاکٹر یاسمین راشتہ یہ مجھ سے کھا دیں تو میں تو ان کو پکا کر کھلا ہوں خاموشی غور سے سنیں آپ یہ ضائع کر دیں گے یہ بات ہاں میری پیاری بیگوم اور میں اپنی ترکمر کا خود ہی لگاتا ہوں میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا اور میں کسی سے نہ لیتا ہوں نہ کسی کو دیتا ہوں نہ جہاز میں نہیں ہونے دیتا اوہ میری پیاری بیگوم میری پیاری بیگوم میں اسی وجہ سے ایک عرصے سے اپنا کمارا ہوں اپنا کھا رہا ہوں نہ ہم کسی سے بھیگ لیتے ہیں نہ بھیگ مانگنے جاتے ہیں شیری نمان میری پیاری بیگوم میری پیاری شیری اور تیرے اندر شیری اتنی ہے میں اسی وجہ سے آپ کو نہیں شکلا رہا اور میں خود ہی اپنا کام کرنا جانتا ہوں میں کسی ایک کے نیچے نہیں لگنا چاہتا آپ بیوی ہیں تو پھر بھی میں اپنا کام میں خود کرتا ہوں چلا بھئی اے اے رہا نہیں جاتا ہاں ہاں خان صاحب یہی دعا کی ایک جیز میں سب کو لے ہیں سب کو لے کر چل رہی ہے آپ حفاظ کے پکے ہیں اخلاق کے پکے ہیں اور اپنے قانون سے بہر بلکل کام نہیں جاتے اولامی تو ہم نے نا قبول کی جانا کسی کو کرنے دیتے ہیں یہی تو دیکھو نا نواز شریف جیاسی لوگوں کو چوبہ شریف جیاسی لوگوں کو تنگی پرشانی ہو رہی ہے ان کے لئے آپ سوری بنی ہوئی ہیں دیکھو نا قانون اور اکساج پر کام کرنے والا وہ کبھی پیچھے نہیں اٹھتا وہ اٹل فیصلے کرتا ہے اور صحیح ہوتا ہے وہ اپنی عوام کو ایک لکیر پر صحیح اکساج پر چلاتا ہے یہی تو خان صاحب آپ کا منشور ہمیں جو ہے نا ہمارے دیل بڑے کار دیتا ہے پاکستانی فخر ہونا چاہیے گے آپ کے جنون کا شکریہ پیاری دوستو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ لگے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پرز کریں تاکہ ہر نئے آنے والا سیاست پر مبنی فنیخہ کا آپ تک برواق پہنچتا رہے اس کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے جسٹ فر فن نار ریالی تھانکس